تینکیو جناب سپیکر آج ویسے گورمنٹ سیکس سے کسی کا بھی نام نہیں آئے بولنے کے لئے اس ایجنڈوں پر دینکیو جناب سپیکر آج اپوزیشن کے ریکوزیشن پر موجودہ اجلاس جاری ہے اور جو جو آرڈر ان دا ہوس اس سلسلے میں مختلف قسم کے یہاں ہم نے جو موضوعات ہمیں درپیش ہے صوبے کو سب سے پہلے جناب سپیکر امن و امان کا جو مسئلہ درپیش ہے اور اس کے علاوہ چمن میں جو صورتحال گزشتہ چند ماہ سے وہاں پر موجود ہے جو ابھی تک ہے اس کے علاوہ جناب سپیکر ہمارے یہاں مقامی قبائل بلخصوص میں کوئی تک کے مقامی قبائل پر بولوں گا اور اس کے علاوہ چونکہ گوادر کا مسئلہ ہے وہ ایجی صاحب شاید ابھی آ گئے وہ پھر بعد میں بتائیں گے اس پر بولیں گے جناب سپیکر صورتحال اس طرح بنائی گئی ہے کہ مجموعی امن و امان کی صورتحال میرے پاس گزشتہ چند ماہ کی جو یہاں پر امن و امان اور اس کے علاوہ جو واقعات ہوئے ہیں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جناب سپیکر لوگوں کو آغوا کیا جاتا ہے لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں میں آج ڈی آئی جی کوئی تک کے پاس گیا تھا تو وہاں پر چودہ آگست دو آزار انیس کو ایک جوان سالہ سید غوث اللہ کو آغوا کیا گیا تھا بعد میں ان کی لاش ملی تھی ان کے والد سے پچاس لاکھ روپے بھی لیے گئے ہیں اور دو آزار انیس چودہ آگست آج اکتیس دسمبر دو آزار بیس دیت سال کا طویل آسا گزر گیا آج تک سید غوث اللہ شہید کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے آج بھی اس کے والد اور اس کے باہی نے میرے سامنے ڈی آئی جی صاحب کو کہا کہ اب بھی ہمیں دمکیاں مل رہی ہے کہ ہمارے پیچھے لوگ ہیں مطلب اتنی جورت ہے لوگوں میں اتنی جورت کہاں سے آتی ہے ان مجرموں کے اندر یہ ڈاکو یہ لٹیرے یہ دشتگرد یہ سماش دشمن اناثر جو دن دارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں آج بھی میں نے کئی بار یہاں پر تصویر دکھائی ہے لوگوں کو آغوا کیا گیا ہے آج بھی خوزدار میں نعمت اللہ خروٹ ہے وہ اب تک بازیاب نہیں ہو سکا نجیب اللہ ساگزہی کو شہید کیا گیا اس کے والد امان اللہ ڈی ایس پی ساگزہی کو شہید کیا گیا منشیات فروشوں نے سمیم انگل کو شہید کیا حیات پلوچ کے قتل کا شہادت کا واقع ہوا ارنائی میں واقعات ہوئے لال کٹائی میں چے شہدہ ہوئے ارنائی میں واقعات ہوئے کوئی ٹھچمن شہرہ پر واقعات ہوتے رہتے ہیں جناب سپیکر یہ آسمان سے کوئی مخلوق آ کر یہ واردات نہیں کر رہی یہاں پر ہاں مجھے پتہ ہے آپ آلال کریں گے اپنے نکری کو انشاءاللہ جناب سپیکر جناب سپیکر یہ لوگ ہوتے کون ہیں آج آج جناب سپیکر مسلح لوگ جن کے پاس بیس بیس لوگ مسلح ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو دن دارے اغوا کرتے ہیں ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں اس لیے جناب سپیکر آپ نے دیکھا گزشتہ بیس دنوں میں ایک ماہ میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے خلاف مولانا فضل رامان صاحب کے خلاف سردار اختر مینگل کے خلاف جناب محمود خان اچکزئی کے خلاف ان جرائم پیشہ افراد کو ان کو ان سے جو زہر اگلائے جا رہا ہے ان کے مو سے اور جو ہائی جیکنگ میں ملوث ہے وہ لوگ محمود خان اچکزئی کے خلاف انٹروی دے رہے جو اغوا برہ تاوان میں ملوث ہے وہ لوگ وہ لوگ جو دہشتگرد ہیں وہ دن دارے آ کر پریس کانفرنس یا پریس کلب میں کر دے ڈیت سکوارڈ کا پورا پورا جو ہے نا کیپ ہے یہاں جدے بنے ہوئے ابھی ان کی سمجھ یہ آ رہی ہے کہ چونکہ ہم ان اپوزیشن کے خلاف ان کو استعمال کریں گے یہ نہ سوچیں حکومت یہ نہ سوچیں وزارہ یہ کل آپ کے خلاف بھی استعمال ہوں گے دہشتگرد سماج دشمنہ ناصر بتہ لینے والا زمین پر قبضہ کرنے والا جو آپ کے جنڈے لگا کر سب کچھ کرتا ہے وہ کل آپ کے گروں تک پہنچ جائے گا آپ یہ نہ سوچ لیں کہ چونکہ آج جو ہے نا یہ محمود خان اچکزئی کے خلاف بول رہے یا سردار اختر منگل کے خلاف بول رہے یا مولانا صاحب فضل رامان کے خلاف بول رہے جناب سپیکر یہ امن آمان کی مجموعی صورتحال ہے کوئی آپ کا شہرہ محفوظ نہیں ہے کوئیتہ خوزدار شہرہ محفوظ نہیں ہے کوئیتہ سبی جے کباباد محفوظ نہیں ہے کوئیتہ چمن شہرہ محفوظ نہیں ہے اور نہ کوئیتہ لولائے اور نہ کوئیتہ زوب شہرہ محفوظ ہے شہر میں جناب سپیکر منشیات اس آپ کے اس اسمبلی سے محض دو فرلانگ کے فاصلے پر یہاں پر عبی بنالا ہے یہاں جا کر دیکھیں اس وقت اگر میں کم اس کا ریشو بتا دیو کم از کم ایک ہزار سے زائد لوگ اس عبی بنالے میں ابھی منشیات پی رہے ہیں اور مجھے کل ایک بندے نے کہا کہ کتنا روزانہ کتنا بتا انٹی نارکو ٹیکس فورس متعلقہ تانے دن کا کم از کم ایک لاکھ روپے حبی بنالے سے ان کو مل رہے ہیں لوگوں کے نام بھی لوگوں کو پتا ہے مجھے حیرت ہے شہر کے باچا خان چوک کے لوگوں کا ان کو پتا ہے کہ حبی بنالے سے کون منشیات پیچ رہا ہے ان کو نام پتا ہے لیکن ہمارے وزیر باتدبیر کو ہمارے وزیر علیہ صاحب کو ان ناموں کا پتا نہیں ہے پتا ہوگا بالکل ہے لیکن انہوں نے اس پہ آنکے بند کی ہے وہ آندے ہیں سمم بکمن فهم لا یرجون انہوں وہ کچھ نہ دیکھ پا رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں مجھے حیرت ہے جناب اس بھی کر آج آج بٹا کر دے کہ میں اپنے ہلکی کی بات کر رہا ہوں کتنے لوگ وہاں منشیات پیچ رہے میں پورے ایک ایک میرے پاس جناب اس بکر میں ایک ایک بندے کا نام بتاؤں گا ایک ایک جگہ کا نام بتاؤں گا کہ چمن میں کہاں کان منشیات فروشی ہو رہی ہے سبی میں کہاں ہو رہی ہے واشق میں کہاں ہو رہی ہے گوادر میں کہاں ہو رہی ہے لرلائے میں کہاں ہو رہی ہے اور جناب اس بکر ابھی تو پشین میں پشین میں پرچون دکان میں منشیات فروشی ہو رہی ہے منشیات فروشی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو بھی پیسہ مل رہا ہے اس کا جناب سپیکر یہ اور جناب سپیکر یہ صورتحال ہے آپ کی پوری نوجوان نسل منشیات کی جانب بڑھ رہی ہے کسی کو جرت ہے کسی نارکو ٹیکس فورس والوں کے جا کر یہ آپ کے سامنے دو فرلانگ کے فاصلے پر ابھی بنالا ہے جا کر وہاں جائے پورے آپ کی نوجوان خواتین وہاں اب بھی خواتین وہاں موجود ہوں جو وہاں پر نشہ کر دیئے جناب سپیکر یہ صورتحال ہے یہ آپ کی منشیات فروشی کا اور ہمزئی ایک تحصیل ہے اور ہمزئی تحصیل میں آل پارٹیز کانفرنس ہوا منشیات فروشیوں کے خلاف جلوس نکالے گئے لیکن حکومت تج سے مس نہیں ہو رہی ہے حکومت نہ کچھ سن رہی ہے نہ حکومت کچھ دیکھ رہی ہے سب ان کے سامنے ہو رہی ہے جناب سپیکر یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں ہم یہاں آج کرے ہیں جناب سپیکر چمن میں تیس جولائی سے لے کر کے آج تک نو افراد کو ایف سی نے گولیوں سے چھلنی کر دیئے نو افراد شہید ہو گئے تیس جولائی کو واقعہ ہو جاتا ہے جناب سپیکر سات لوگ شہید ہوتے ہیں جن میں خاتون بھی شامل ہے اس دن سنتیس افراد زخمی ہوتے ہیں اور پھر انتیس نومبر کو دوبارہ ایف سی والے نہتے عوام پر فائرنگ کرتے ہیں اس میں دو بچے شہید ہوتے ہیں گیارہ زخمی ہوتے ہیں تیس نومبر کو دوبارہ ایف سی فائرنگ کرتی ہے چوبیس لوگ زخمی ہوتے ہیں اس طرح بہتر لوگ تیس جولائی سے اب تک وہ زخمی ہو چاہی گئے بہتر لوگ اور حکومت کے وزراء گئے وزیر داخلہ صاحب گئے جب تیس جولائی کا واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ کمٹ کیا جاتا ہے کہ دو مارچ کی جو ٹیورن لین پہ احمد رفت ہے وہ بہا لوگا وہاں پہ فیکٹ فائننگ کمیشن بنے گا جو ملوے سہل کاران ہیں اس کے خلاف ایف آئر چاک ہوگا وہاں پر محنت کشوں پر وہاں پر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی کاروبار ہوگا تجارت ہوگا لیکن آج اکتیس دسمبر ہے کوئی وعدہ حکومت نے وفا نہیں کیا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا جناب سپیکر اور آج آپ کو پتہ ہے جناب سپیکر آج کیا کیا جا رہا ہے ایف سی والے وہاں پر روٹیاں تقسیم کر رہی ہے لوگوں کو وہاں فقیر بنایا جا رہا ہے آپ دو آپ نے ان سے کاروبار چین لیا جو بندہ دن کو ہزار پانچ سار روپے کماتا تھا آپ نے ان سے وہ کمائی چین لی آج آپ وہاں پہ روٹیاں تقسیم کر رہے ہو آج آپ وہاں پہ دال اور سالن تقسیم کر رہے ہو اس سے ہمارے لوگ اس سے آپ ان کو اور غلائے نہیں کر سکتے ہو نہ ان کو جو ہے نا ان کو اپنے کاروبار کے ایک سے محروم کر سکتے ہو یہ ہمارا حق ہے اور جب سینٹ کی سٹیننگ کمیٹری آئی تھی اس وقت انہوں نے تجارت کو بارڈر ٹھریٹ کو جائز کرا دیا تھا سنیٹر مشاہد حسین سید صاحب آئے تھے وسیم سجاد آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ سمنگلنگ وہ منشیات سمنگلنگ کے زمرے میں آتی ہے حسلے کا کاروبار سمنگلنگ کے زمرے میں آتی ہے باقی جتنے بھی کاروبار ہے وہ بارڈر ٹریڈ ہے چاہے چمن پہ ہو چاہے تورخم پہ ہو چاہے پنجگور پہ ہو چاہے گوادر پہ ہو چاہے تفتان پہ ہو یہ بارڈر ٹریڈ ہے اس لیے کہ ہمارے ان علاقے کے لوگ ان ہی بار سے تجارت پر وہ اپنی زندگی گزار ہے اس لیے کہ یہاں ایگریکلچر ہے انیسو چیانوے کے بعد جو ڈراؤٹ آیا جو کہت آیا جو خلق سالی آئے اس سے ہماری زراعت ہماری جو دوسری ہمارے آئے تھے معیشت کا لاستاق وہ تباہ ہو کر رہے گیا اب ہمارا ان علاقوں کا زندگی کا انحصار معاشی زندگی کا انحصار محض بارڈر ٹریڈ پہ ہے جنابے سپیکر میں کہتا ہوں کہ چمن کے واقعے پر میں جنابے اس پوئے آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکیں گے کہ وہاں پر آپ جو ہے نہ مشاعرہ کرے وہاں پر کوئی امن کی سو کال امن کی وہ کوئی کر دے کسی کو جمع کر دے اپنے چہیتوں کو اس سے چمن کے عوام اپنے حق سے اپنے روزگار سے دستبردار نہیں ہوں گے وہاں جو وعدہ کیا گیا تھا فیکٹ ان فائننگ کا وہ کیا جائے میں نہیں سمجھتا ہمارے دوست حکومت میں بھی ہے ہمارے پاس پی ڈی ایم میں بھی ہے ان کے این پی کے سیکیرٹری اطلاعات ہے وہ پچیس ستمبر کو آغوا ہوا آج اکتیس دسمبر ہے تین ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے یہ بیچارے خاموش ہیں کچھ کر نہیں رہے اسد اکچک زی بیمار بھی ہے اس کے ٹرانسپلاٹ بھی ہوا ہے لیکن یہ بھی خاموش ہے حکومت بھی خاموش ہے بندہ کہا ہے بندہ کہاں پڑا ہوا ہے ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کو بازیاب کریں جناب سپیکر میں آتا ہوں ابھی قبائل کے یہاں جناب سپیکر یہاں اسمبلی میں آزان ہے جناب سپیکر یہاں کوئٹہ کے مقامی قبائل وہ بیچارے اپنے اباؤ اجداد کی ان زمینوں سے سرکار کے کچھ مخصوص لوگوں کے ایمہ پر ان کے زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے جناب سپیکر انگریزوں کی موجودگی میں پہلی مرتبہ انیسو آٹھ میں پھر انیسو اکتالیس پنتالیس میں یہاں سیٹلمنٹ ہوا اور اس کے بعد جناب سپیکر انیسو چیاسی ستاسی میں کچھ مخصوص اناثر نے حکومتی تاؤن سے یہاں پر سیٹلمنٹ کرنی کی کوشش کی اور اس میں کیا کیا گیا یہ کیا گیا جناب سپیکر کہ یہاں ان کی قبائل کی زمینوں پر قبضہ کرنی کی کوشش کی گئی جناب سپیکر پھر اسمبلی سے کمیٹری بنائے گئی اس اسمبلی نے کمیٹری بنائی اس اسمبلی کے کمیٹری نے ان تمام غیر قانونی سیٹلمنٹ کو جو یہاں کے مقامی قبائل کے علاوہ لوگوں کو دی گئی کہ ان کو کینسل کیا گیا جناب سپیکر اس حوالے سے ایک جانب یہ مقامی قبائل بازئی ہے کاکر یاسنزے درانی کرانی سادات شاوانی یہ بچارے اب دن رات یہ لوگ یہ جرگہ کرو وہ جرگہ کرو یہ جرگہ وہ جرگہ لیکن ہوا یہ رہا ہے کہ ہزاروں اکڑ زمین ائر فورس نے یہاں نوسار اور غبرگ میں ہزاروں اکڑ ان کی زمین قبضہ کی پھر سینٹر سے کمیٹری آئے ابھی دو سال پہلے سینٹر سے کمیٹری آئے سینٹران آئے انہوں نے دیکھا وہاں پہ اس پارٹ پہ گئے وہاں نوسار گئے غبر گئے وہاں پر انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی کہ یہ جو آپ زمین قبضہ کر رہے ہو نہ اس کا آپ معاوضہ قبائل کو دے رہے ہو نہ وہاں کے بازئی قبائل کو آپ معاوضہ دے رہے ہو نہ وہاں کاسی قبائل ہے اس کو آپ معاوضہ دے رہے ہو حالانکہ انگریز کے دور میں جناب اسپیکر جو بھی زمین انگریز لینا چاہتے تھے وہ بقاعدہ انگریز حکومت ان قبائل کو پیسے دیتے تھے معاوضہ دے آجاتا تھا تاکہ بغیر معاوضہ کے بغیر کسی رقم کے وہ زمین نہیں لیتے تھے ابھی جناب اسپیکر اسی طرح سرغھڑگے میں کیا صورتحال ہے سرغھڑگے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جو زمین بغیر بلا پہمودہ زمین وہاں پڑی ہوئی ہے وہاں جا کر کے کیو ڈی اے نے غیر قانونی طور پر اپنی وہاں پر کہا کہ یہ ہماری زمین ہے آپ کی زمین کیسے ہو سکتی ہے زمین کے بارے میں آئی کورٹ نے حالیہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ زمین عوام کی ملکیت ہوتی ہے اس قبائل کی ملکیت ہوتی ہے اگر حکومت کو کوئی زمین چاہیئے بقاعدہ وہ ریکویسٹ کرے اور جو قانون ہے ایکٹ ریوینیو ایکٹ ہے نائنٹین سکسٹی سیون کا اس کے تحت جناب سپیکر وہ زمین حاصل کر سکتے تو میں کہتا ہوں جناب سپیکر یہ قبائل کی زمینیں ہیں اس کے لیے بقاعدہ طور پر قانونی جو ایکٹ کے مطابق سکسٹی سیون کا ایکٹ اس کے مطابق اس کی بقاعدہ سیٹلمنٹ ہو جائے نہ کہ کسی کو الارٹ کیا جائے یہ میری رکست ہے جناب سپیکر دوسری بات آخری بات پہ میں آؤں گا قادر ساری دنیا میں جناب سپیکر چچے کیا جا رہے کہ قادر ہوگا اس کی ترقی ہوگی لوگوں کو ترقی ملے گا قادر کے عوام کو ملے گا صوبے کے عوام کو ترقی ملے گا ابھی ہم پہ واضح ہو گیا کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے یہ قادر کے عوام کے لیے نہیں ہے یہ صوبے کے عوام کے لیے نہیں ہے یہ کسی مخصوص اداروں کے لیے ابھی آپ نے دیکھا پورا جس طرح فلسطین میں یہودیوں نے وہاں عرب فلسطینوں پر بار لگایا ہے وہاں پر بڑی بڑی دیواریں لگائی ہیں اب یہاں پر وہاں کے مقامی بلوچ عوام کو ان کو خاردار تاروں کے درد گرد ان کے تمام آسرہ ہوگا اور کوئی بندہ جو ہے نہ نہ میں جا سکوں گا نہ آپ جا سکیں گے نہ عمل کلمتی جا سکے گا اور جب جائے گا تو ایک پوائنٹ سے انٹر ہوگا اور پتنی کس قسم کے سکیننگ مشین ہوں گے کیا ہوگا یہ تو بہت بڑی داستان ہے تو آج مجھے خوشی ہے کہ آج معزز عدالت آلیہ نے ہی جی صاحب بیٹے ہیں عدالت آلیہ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ اسمبلی فورم is the best فورم اس پہ جا کر کے اس پہ بیس کی جائے اگر حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ بار لگ جائے اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ایک جانب کہ ہم یہاں کے عوام کے خیر خواہ ہے دوسری جانب وہ عوام کو معاصلہ کر رہی ہے اس سے زندگی کا ماہیگیر پریشان ہے عوام کی منشت تباہ ہوگی اس لیے کہ مہادر کے عوام کے زیادہ انحصار وہ ماہیگیری پر ہے تو ماہیگیر جب متاثر ہوں گے پھر رہے گا کیا کیا بار سے لوگ آ کر کہ وہاں پر جو ہے نا زندگی گزاریں گے پہلے تو آپ وہاں کے مقامی لوگوں کو پروٹیٹ کریں گواہدر محصر پلان تھا اس میں کیا یہ تھا کہ آپ بار لگا دے اپنے آپ کو محفوظ کر دو اور عوام کو وہ جو ہے نا اس کونوں بیڑیوں کے حوالے کر دو جس طرح آج کوئی ٹک کے عوام چمن کے عوام بیڑیوں کے حوالے ہیں اسی طرح آپ گواہدر کے عوام کو بھی ان کے حوالے کر رہے تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں یہ بار لگانے کا اس کی برپور مخالفت ہونی چاہئے حکومت کے ممبران بھی اگر وہ حقیقی طور پر اپنے آم تو انہیں سیلیکٹڈ کہتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو الیکٹڈ کہتے ہیں تو آج وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ داگز عوضہ میدان ننب آج ان کو پتہ چلے گا کہ وہ عوام کے ساتھ ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تینکیو جناب سویکر شکریہ